بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بیوٹیستان ٹیپس این ریویوز میرا نام ہے آلی آلی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا میڈیکل ماسک جو آپ کی سکین کی جو ڈلنس ہے اس کو کم کرے گا آپ کی سکین میں بہت زیادہ نکھار بھی لے کے آئے گا اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں یہ آپ کی رنگت کو نکھانے کے ساتھ آپ کی سکین سے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو بھی ختم کرے گا اس کو ایک دفعہ لگا کے استعمال کریں گے تو آپ اپنی سکین میں ٹیئرلی ڈیفرنس دیکھیں گے آپ کی سکین ایک دم گلو کرنے لگے گی ان پر وائٹ ہیڈز و بلیک ہیڈز ہیں تو یہ اس کو بھی ریموٹ کرے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار چیزیں موجود ہیں میرے پاس ون بائی ون پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کچھ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا جو مکسچر ہے وہ تیار کریں گے یہاں پہ میں لے رہی ہوں بیکنگ سوڈا ترمیرک یعنی کے حلدی ارکے گلاب اور شہد اور اب یہ ماسک بنانے کے لیے میں یہاں پہ ایک خالی بول لے رہی ہوں اور ایک چھوٹا ٹی سپون لے رہی ہوں سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہنی ہنی بہت بیس چیز ہے اس ہے ڈرائی سکین کے لیے نورمل سکین کے لیے ایون اویلی سکین کے لیے شہد ہمیشہ اپنے پاس مگوا کے ضرور رکھیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کوئی ماسک بنا سکیں یا کوئی اور چیز کا استعمال کر سکیں تو سمپلی آپ ہنی کا استعمال کرتے ہیں اپنی سکین کو نکھار سکتے ہیں سیریسلی یہ بہت بیس چیز ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں جو انگلیڈینٹ ایڈ کروں گی ہنی وہ میں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کروں گی نیکس جو اس کے اندر میں چیز ایڈ کروں گی وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر بھی سکین کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ ایک نیچرل ٹونر بھی ہے آپ اس کو ایزا ٹونر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو روز وارٹر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نے روز وارٹر ایڈ کرنا ہے تھرڈ جو انگلیڈینٹ اس میں جائے گا وہ ہے یہاں پہ ٹرمریک یعنی کہ حلدی یہ بھی نیچرل گلو پیدا کرتی ہے اگر بہت زیادہ حلدی کا استعمال کریں تو وہ چہرے کو بہت پیلا کر دیتی ہے کچھ لوگوں کو اگر حلدی پسند نہیں ہے تو وہ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر 2 پنچ حلدی ایڈ کروں گی 1 and 2 جس 2 پنچ اس کے اندر میں نے حلدی ایڈ کی ہے لاسپے جو ہم چیزے کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہمارے سکین پہ بننے والے جو بلیک ہیڈز و وائٹ ہیڈز ہیں ان کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے تو اس کے اندر میں میں ہاف ٹی سپون کے برابر ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک آسان سی ٹیپ شیئر کروں گی اگر آپ کے فیس پہ آپ کی نوز پہ کسی بھی ایریا پہ بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس بیکنگ سوڈا موجود ہے تو آپ کو کوئی ماسک یا کوئی ایسی چیز پر چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی ون ٹی بل سپون یا ون ٹی سپون کے برابر جتنی آپ کو ضرورت ہو اگر آپ نے بیکنگ سوڈا لیا ہے تو اس کے اندر روز وارٹر مکس کر کے اچھا سا اس کا پیس بنا لیجئے جس ہی سے پہ آپ کے بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بنے ہوئے ہیں اس ہی سے پہ ہلکا سا مساج کر کے اس کو لگا لیجئے جو وہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو ٹوٹ برش یا اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے سکرب کر کے ساف کر لیجئے ایک یا دو دفع کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جو وائٹ ہیڈز یا بلیک ہیڈز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو خیر ابھی ہم ان تمام چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ ہمارا بہت نائس ایک ماسک بن جیا ہے اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ کے سکن کے اوپر کس قدر گلو آئے گا اس کو کنٹینیوس لی آپ کو یوز کرنا ہے آپ اس کو دو سے تین دن اس کو یوز کر کے دیکھیں اتنا جتنا میں نے بنایا ہے یہ دو سے چار دن آپ کا آسانی سے چل جائے گا ماسک بہت کم لگتا ہے تھوڑی سی قوانٹیٹی میں ہی آپ کا پورا فیس جو ہے وہ جگمگا جائے گا اس کو بنا کے لازمی استعمال کریں اس ماسک کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے فیس پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا سپنے فیس کو سکرب کرنا ہے اور اپنا جو فیس ہے آپ نے وواش کر لینا ہے اس کو تھوڑا زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں بنا کے استعمال کیجئے اور اس کا جو فیڈبیک ہے وہ میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مزید اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اگر آپ کوئی اور چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور میرے ایمیل آئی ڈی پہ بھی میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کے ساتھ آپ مجھے فیس بوک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا لنک میں ڈسکریپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسا کہوہ اگر آپ کا وزن کسی صورت پہ کم نہیں ہو رہا آپ وہ کہوہ بنا کے استعمال کریں اس سے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے اور میری نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے کیونکہ اگر آپ بیل بٹن کو کلک نہیں کریں گے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں ملے گی اور اس طرح سے میری ویڈیو آپ سے میس بھی ہو سکتی ہے اس لیے یاز سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیز دو شیئر اینڈ لائک مائی ویڈیو اور جن لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا نہیں پتا ان لوگوں کو میں بتاتی چلوں یہاں پہ میں نے دو چیزوں کو سرکل کیا ہے جیسے ہی آپ میری ویڈیو اوپن کریں گے تو سب تھوڑا سا نیچے آپ دیکھیں گے کہ دو بٹن سبسکرائب کا اور ساتھ میں ایک بیل بٹن کا تو سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ بیل بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ نوٹیفائیڈ رہ سکیں اور میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گی تو سب سے پہلے وہ میرے پیارے سبسکرائب ہی دیکھ سکتے ہیں تھانکس پور سپورٹنگ می اللہ حافظ